بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمارٹ پی ایل ایس 3.0 اس کے حوالے سے بیسک انٹروڈکٹری جو ہے وہ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا سمارٹ پی ایل ایس کو رن کرنے سے پہلے کچھ بیسک ٹامز آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں کہ وہ کونسپٹ کچھ ایسے ہیں جو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ لوگوں کو جو سمارٹ پی ایل ایس ہے اس کو رن کرنے میں آسانی ہوگی پہلی تو یہ میں چیز کلیر گار دوں کہ دو طرح کے فیکٹر وائز ہم انیلیسس کو ڈیل کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس اور دوسرا ہوتا ہے کنفرمیٹری فیکٹر انیلیسس ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس کے حوالے سے میری ویڈیوز جو ہیں میرے چینل کے اندر موجود ہیں ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس اگر آپ جائیں تو ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس ہوتا کیا ہے اور اس کو رن کیسے کیا جاتا ہے اس کے ذریعے جو ریزولٹس آتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کنفرمیٹری فیکٹر انیلیسس کے حوالے سے کیونکہ آلریڈی کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی تو اس کے حوالے سے آج میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے ایکسپلینیٹری فیکٹر انیلیسس بسیکلی اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ایک نئی میئرمنٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسا ویریابل جس کی میئرمنٹ آلریڈی موجود نہیں تھی آپ نے وہ میئرمنٹ ویڈا ہیلپ آف سم ایکسپرٹ ویڈا ہیلپ آف سم ایڈوائزر انڈسٹریل ایڈوائزر ایکیڈیمیشن ان کی مدد سے آپ نے ایک میئرمنٹ ڈیزائن کی اس کے فیکٹر ڈیزائن کیے ٹھیک ہے اس کی جو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہے وہ آپ نے کنفرم کر لی ایکسپرٹس کی رائے لے لی اس کے بعد آپ اس پہ ای 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 فی رن کرتے ہیں اور پھر فائنلائز کرتے ہیں کہ فلان ویڈیبل کو یہ فیکٹرز جو ہیں وہ میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو کنفرمیٹری فیکٹر انیلیسز ہوتا ہے یہ اس وقت رن کیا جاتا ہے جب ایک ویڈیبل کو میئر کرنے کی جو میتھرڈ ہے یا اس کا جو میئر ہے وہ آلڈی ایویلبل ہو اس کے فیکٹرز بھی موجود ہوں اور اس میئر کو یا اس کے فیکٹرز کو ایز ایٹ ایز آپ اپنی سٹیڈی پہ اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں تو پھر آپ کو کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ کیا جن فیکٹرز کو آپ یوز کر رہے ہیں ویڈیبل کو میئر کرنے کے لیے کیا یہ ویڈیلی اور ریلائیبلی جو ہے اس سٹیڈی میں یہ یوز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کنفرمیٹری فیکٹر انیلیسز رن کرنا پڑتا ہے اس کے لیے دو سافویر یوز ہوتے ہیں ایک ایم ایس کا سافویر ہے جو کہ سسٹر سافویر ہے ایس پی ایس ایس کا اور دوسرا سمارٹ پی ایس ہے جو کہ کمپیرٹیو لی بہت ایزی ہے جو ایس پی ایس ایس کا سسٹر سافویر ہے ایم ایس اس کو ہم کو ویرینس بیسٹ کو ویرینس بیسٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اور جو سمارٹ پی ایل ایس ہے یہ ویرینس بیسٹ میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کو ویرینس بیسٹ اور ویرینس بیسٹ میتھرڈ سے کیا فرق پڑتا ہے فیلحال کچھ بیسک ٹمز میں آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں آج کس لیکچر میں تو آتے ہیں آج کی ڈسکرشن کے اوپر جو بکس اس حوالے سے از ای ریفرنس بک آپ یوز کر سکتے ہیں ہنیں جو سب سے زیادہ یوس ہوتی ہے وہ ملٹی ویریٹ ڈیٹا انیلیسز بائی ہائیر ایٹ اول کے بک ہے یہ اگر آپ نیٹس سے یا لپ جن کی سائٹ کے ذریعے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ بک سب سے ایفیکٹو بک ہے ا barrہ سجھ سجھ سزارت ہے اور ملٹی ویریٹ ڈیٹا انیلیسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پرینسٹبل ان پریکٹس آف سٹرکٹرل ایکویشن مارڈلنگ بائی شب یہ کلائن اور تیسری ریفرنس بک ہے سٹرکٹرال ایکویشن موڈلنگ وید ایم از بیسک کانسپس اپلیکیشن این پروگرامنگ بائی باربرا ایم برنی یہ تین بکس بہت ایفیکٹیو ہیں اگر آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے انہیں سٹیڈی کر لیں تو آپ کو سیم کی بیسکس بہت اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ ہو جائیں گی اچھا جی یہ کچھ ٹرمز ہیں جن کو میں یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہا رہا ہوں جن کو میں سمجھانا چاہا رہا ہوں بیسکلی جب آپ ایس پی ایس ایس سے ایم از یا سمارٹ پی ایل از کی طرف موڈ کرتے ہیں تو کچھ ٹرمز ہیں جنہیں آپ اگر انڈسٹینڈ کر لیں تو آپ کو انیلیسز رن کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس میں سب سے پہلا جو کونسپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹ جب ہم ویریبلز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ویریبلز کی کچھ میرمنٹس ہوتی ہیں کچھ ڈیمنشنز ہیں کچھ میرمنٹس ہوتی ہیں جن کی بیس پہ وہ ویریبل کمپیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ ویریبل کو کمپیوٹ کرتے ہو تو کنسٹرکٹس آر انبزرویبل اور لیٹن فیکٹرز that are represented by multiple ویریبلز اب اس میں ایک گروپ ہوتا ہے جو exogenous constructs کو ڈیل کرتا ہے یعنی جن فیکٹرز کی مدد سے آپ independent ویریبلز کو کمپیوٹ کرتے ہو ان کو exogenous constructs کہتے ہیں basically independent ویریبل بزاتے خود construct ہے اور یہ exogenous construct تب بنتا ہے جب یہ independent ویریبلز ہوتے ہیں اسی طرح indogenous constructs ہیں جو کہ dependent ویریبلز کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیکٹر انیلیسز وہ ٹکنیک ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی ویریبل کی ویریبلیٹی ریلائیبلیٹی اس کو آپ کنفرم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نئے فیکٹرز ہیں نئے میئرز ہیں تو آپ explanatory factor انیلیسز کرو گے اگر پرانے میئرز ہیں یا already used میئر ہیں جنہیں آپ اپنی study پہ apply کرنا چاہا رہے ہیں تو پھر یہ confirmatory factor انیلیسز ہوتا ہے اور structural equation modeling وہ ٹکنیک ہوتی ہے جو factors کی مدد سے آپ کی estimations جن کو آپ regression estimations بھی کہتے ہو factors کی مدد سے آپ ان کو run کرنے کی کوشش کرتے ہو a family of statistical models that seeks to explain the relationship among multiple variables to do so it examines the structure of interrelationship express in a series of equations similar to a series of multiple regression equation یعنی یہ بالکل multiple regression equation کی طرح کام کرتی اب یہ for example یہ آپ کے سامنے independent variable ہے جو اپنے dependent variable کو affect کر رہے اور یہ independent variable ان چار factor سے میر ہو رہا ہے اور یہ dependent variable ان چار factor سے میر ہو رہا ہے اگر ہمیں کوئی baseline study مل جاتی ہے جس میں یہ دونوں variable use ہوئے میں اور انہی factor سے یہ میر ہوئے میں تو ہمیں confirmatory factor analysis جو ہے وہ run کرنے کی ضرور رہتا ہے تو basically یہ factors ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ variable یا construct میر ہو رہا ہوتا ہے ہم نے ان کی loading value چیک کرنی ہوتی ہے جو by default rule ہے rule of thumb ہے وہ بعض studies کہتی ہیں 0.7 یا معیر کر رہے ٹھیک ہے بعض study 0.6 کی value minimum consider کرتی ہیں لیکن all together 0.6 سے کم ہے تو آپ اس factor کو remove کر دیتے ہو یہ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے جن factors کی مدد سے ہم variable compute کر رہے ہیں ان کی loading value جو ہے وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے تو loading value سے کو یا variable کو compute کر رہے ٹھیک ہے اسی طرح factor analysis میں already بتا چک ہوں کہ factor analysis کے ذریعے آپ پتہ چلاتے ہو کہ کن کن factors کی مدد سے ایک variable compute ہو رہے تو آتے ہیں اپنی next ویڈیو کی طرف جس میں آپ کو جو smart PLS ہے اس کا basic environment آپ کو understand کر ہوں گا کہ اس کا basic environment کیا ہے basic terms آپ کو سمجھ آ چکی ہیں اب ہم smart PLS کے basic environment ہے اس کے حوالے سے next discussion کا آگاز کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like اور comment ضرور کیجئے گا اور چینل کو subscribe شکریہ